لو تناہیتم انا سر الحیاء وصنعتکا انا الحیل نرات کچھ کیا ان لوگوں نے ہم نے بھی ختم قرآن پہ ان کے لئے بہت اپنی طرف سے جتنی ہم دعائیں مانگ سکتے تھے مانگی ہے تو دیکھیں اس وقت جو ہے نا دو کام ہم کر سکتے ہیں ہمارے اور آپ کے کرنے سے وہ کچھ نہیں ہوگا جو ہمارے حکمرانوں کے کرنے سے ہوگا جمہوری حکمران دیکھتے ہیں کہ ہماری پبلک کیا چاہتی ہے ہم سے اگر پبلک بھرپور طریقے سے فیس بک پر سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ یعنی سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائعیں ہیں بھرپور احتجاج کریں تو ہمارے حکمران بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اس وقت طیب اردوگان جس طرح فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اگر جب تک ہی ہمارے سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان اس انداز سے آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک بات بننے والی نہیں ہے کشمیر کے مسئلے پر بھی ایسا ہی تھا آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن دوسرے مسائل کھڑے کر کے اس آواز کو بعض حکمرانوں نے بھی اس وقت آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن دوسرے سیاسی وہ کچھ ایسے وہ دھرنے مرنے یہ سب چیز وہ آواز دب گئی پھر تو ہمارے ہاں لوگوں میں شور نہیں ہیں ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے لوگ اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں دوسرا ٹاپک چھیڑ دیا جاتا ہے لوگوں میں یہ شور نہیں ہے کہ وہ اس دوسرے ٹاپک کی طرف لگ جاتے ہیں تو بھئی آپ اس چھوٹے ٹاپک کو چھوڑ کر جو اصل حدف ہے آپ اس کو فوکس کرو اس پہ آواز اٹھاؤ دیکھیں اب یہ ہینڈی کیم نے بہت کام آسان کر دیا ہے فلسطینیوں پہ پہلے جو ظلم ہوتا تھا وہ ویڈیو کی زینت نہیں بنتا تھا اب کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کیمرے ہیں لوگ فلسطینیوں کی شجاہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہے ہیں ایک بچی کو گرفتار کیا جا رہے ہیں وہ مسکرا کے گرفتاری پیش کر رہی ہے یہ نر لوگوں کا کام ہے شیروں کا کام ہے یہ فلسطین کے جو عرب مجاہد ہیں ان کی عظمت کو کروڑ ہا دفعہ سلام ہے جو بہادری کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں شاید ہم اور آپ کے ساتھ اگر یہ کچھ ہوتا تو شاید ہم اور آپ یہ استقامت نہ دکھاتے ہیں لیکن دنیا نے ان کو نہتہ چھوڑ دیا ہے ان کی مدد بھی کیا ہو رہی ہے ان کو روٹی پہنچاؤ اوہ بھائی ایک آدمی آپ کو کلاشن کوف سے مار رہا ہے تو اس کا حلی ہے کہ اس کو چاخو تو دو کم اس کم دفع کرنے کے لیے تو چاخو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بہت زیادہ بات ہوگی ان کے بھوکوں کو روٹی کھلا دو اور ان کے زخمیوں کا علاج کر دو تو اصل فلسطینیوں کی مدد جو ہمارے حکمرانوں پر لازم ہے تمام اسلامی کنٹریز پر لازم ہے کہ جب فلسطینیوں پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں تو گولی کے دفع کے لیے ان کے پاس دھال تو ہو کم اس کم چاکو تو ہو لڑنے کے لیے تو یہ دنیا کو لارے ربے دیکھنا پھر اس ولد سے یہ جو پھر احتجاج ہو رہے ہیں اس پہ پھر انسان کا خون اور جلتا ہے کہ یار تم تو ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہو ایک آدمی مر رہا ہے پٹ رہا ہے آپ کہہ اس کے موہ میں روٹی ڈالو اس کو نوالہ دو اس کو وہ روئے گا کہہ گا مجھے نوالے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے مار رہے ہیں مجھے دفع کے لیے کوئی چیز دو تو یہ بہت بڑا ایشو ہے بھئی ہمارے حکمرانوں پہ ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے ہمارے حکمرانوں پہ ہمیں جو اپوزیشن ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اختلاف بھلا کے حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے حق میں یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاتے ہو مل کے ہم اپنے ان حقوق سے دسبردار ہونے کے لیے حقوق سے مراد ان مطالبوں سے دسبردار ہونے کے لیے تیار ہیں تو ایسا جاندار کام کوئی کر نہیں رہا ہے تو ہر آدمی بس ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سب تو نہیں کہہ سکتے بہت سے لوگ جہاں کوئی ایسا ایشو کھڑا ہوتا ہے اپنے کچھ سیاسی مفاد حاصل کرتے ہیں ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے اپنی یعنی یوں سمجھے کہ اس طرح کی کیسز کو کیش کرا کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کے سامنے باور کرانا کہ میں بہت مظلوموں کے دفاع کے لیے میرے اندر بہت بڑا جذبہ ہے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ جو ہماری جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہیں یہ کال کریں یہ لوگوں کو بلائیں بولیں بھئی کنٹینر رکھے جائیں گے مطالبات ہوں گے ہم اپنے وزیراعظم پہ دباؤ ڈالیں گے آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے یہ سعودی عرب میں بھی ہو پاکستان ترکی تو کر رہا ہے کافی حد تک ملیشیا میں بھی ہو تو سارے ملکوں کے سربراہان کی جب آوازیں اکھٹی ہوں گی تو پھر ایک جان پیدا ہوگی اس نعرے میں اس دعوے میں ویسے اگر آپ کرتے رہیں گے دعائیں تو ہو رہی ہیں ان کے لیے اور کچھ ٹرسٹ ہیں جو ان کو خوراکیں بھی پہنچا رہے ہیں لیکن یہ مدد کا جاندار طریقہ نہیں ہے فلسطینیوں کو یونائٹڈ نیشن بھی حق دیتی ہے یہ مسئلہ ابھی تک ایسا ہے کہ یونائٹڈ نیشن بنیادی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ ہے امریکہ ویٹو پاور استعمال کر کے یونائٹڈ نیشن کو کوئی فیصلہ کرنے نہیں دیتا میں حیران ہوا تھا جب میں نے اپنے طور پر تحقیق کی کہ پورا یورپ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے سوائے لندن کے اور امریکہ کے یہ دو ملک اس معاملے میں خیانت کرتے ہیں یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دینے ہیں یو ایسے اور یوکے باقی غیر مسلم بھی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہیں تو اس میں تو اگر مسلم کنٹریز متحد ہو کے یونائٹڈ نیشن میں مضبوط طریقے سے آواز اٹھائیں تو آپ کے حق میں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ غیروں کا نہیں ہے مسئلہ اپنوں کا ہے ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور اپنوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے عوام کا مسئلہ ہے عوام کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو استعمال کرتے ہیں عوامی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ ملک کا فائدہ کس میں عوام کا فائدہ کس میں تو اس لیے بھائی اس میں جو ہماری سیاسی تنظیمیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت بھرپور طریقے سے ابھی یہ مسئلہ گرم ہے ساری دنیا ویڈیوز دیکھ رہی ہے لوگ جمع ہو جائیں گے آپ کی دعوت پر اس طرح سے تو موثر کام ہو سکتا ہے ورنہ جس طرح سے ہو رہا ہے اس طرح سے یہ ان کے بس یوں سمجھو کہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور کشمیر کا بھی یہی ہے جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو بھئی آپ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر کتنے بڑے بڑے دھرنے ہو جاتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل پر اور کیسے حکومت پر مطالبات منوائے جاتے ہیں تو یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں قرآن میں اللہ کا کیا ارشاد ہے ان اللہ لا يغیر ما بقومن حتی يغیر ما بانفسیم اس کو شاعر نے اس آیت کا ترجمہ شیر میں کیا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جب ہمیں اپنی حالت کے بدلنے کا خود ہی خیال نہیں ہے تو اللہ بھی ہماری حالت کو تبدیل نہیں کرے کہ دیکھو جو فلسطینی مجاہدین ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے ان کی آزمائش نہیں ہے یہ آزمائش ہماری ہے یہ ان کی آزمائش نہیں ہے انہوں نے اپنا فرض عدا کر دیا کئی دہائیاں ہو گئی ہیں وہ یہودی کا بیت المقدس کے غبضہ نہیں ہونے دے رہے یہ ان کے نر ہونے کی علامت ہے وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو چکے ہیں مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے ہم نہ کہیں الٹے لٹکے ہوئے ہوں قیامت کے دن ہمارے حکمران نہ لٹکے ہوئے ہوں تو اس لیے اپنی جو سوچ ہے نا اپنا جو مطالبے کا جو حدف ہے اس کو ایک کرنے کی ضرورت ہے پوری قوم کی کاز ایک ہونی چاہیے حدف ایک ہونا چاہیے اس پہ ڈٹنا چاہیے ہوا و ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے